اسلام علیکم آج میں آپ کو کچھ ایسے ریڈ فلاکس کے بارے میں بتاؤں گی جن کو آپ جاننے کے بعد گھر میں خود اپنے بچے کے سیسمنٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے بچے کے اندر نارمل سپیچنل لانگوز کے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس سکل آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ اگدم سے بولنا شروع ہو جائے کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو بچہ فالو کر کر بولنے کی طرف آتا ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی کانٹیک آئی کانٹیک کیا چیز ہے آئی کانٹیک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچے کو آواز لیں یا آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوں آپ بچے کو کوئی کھلونا دکھا رہے ہوں تو وہ آپ کی موں کی طرف دیکھے نہ کہ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہے اور کھلونے یا آپ کے موں کی طرف یا آپ کی آواز کی طرف کوئی اٹینشن نہ آتا دوسرا سکل جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے امیٹیشن امیٹیشن کا کیا مطلب ہے امیٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایکشن کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی آواز اپنے بچے کے سامنے بولیں تو وہ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کریں جس طرح اگر آپ بچے کے سامنے جانوروں کی آواز بول رہے ہیں یا آپ بچے کو بائی بائی کرنا سکھا رہے ہیں یا آپ اس کے سامنے کوئی بھی فیس ایکسپریشن بنا رہے ہیں ہاپی ایکسپریشن بنا رہے ہیں سیاد ایکسپریشن بنا رہے ہیں اسے بائی بائی کرنا سکھا رہے ہیں تو وہ آپ کی ان ایکشنز کو ان آوازوں کو امیٹیٹ کرے اگر تو آپ کا بچہ ان ایکشنز کو امیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر نارمال سپیچ اور لانگوز ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تیسرا سکل جو ہمارے پاس آجاتا ہے وہ ہے جوائنٹ اٹینشن جوائنٹ اٹینشن کا کیا مطلب ہے جوائنٹ اٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ویسے بھی اس کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کے اس اشارے کو وہ فاؤلو کرے یا کوئی گاڑی جا رہی ہے تو وہ اس گاڑی کو چلتے ہوئے فاؤلو کرے اور جب آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ کھلونے کی طرف بھی اٹینشن دے اور آپ کی طرف بھی اٹینشن دے اس چیز کو ہم جوائنٹ اٹینشن کہتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان سکلز میں سے کوئی بھی ایسا سکل ہے یا کوئی ایسے دو سکل ہیں جو آپ کے بچے کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نومل سپیچ اور لانگویج ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی اس صورت کے اندر آپ جلد اور جلد کسی سپیچ اور لانگویج ترپیس سے رجوع کریں جتنی جلدی اور جتنی بہتر طریقے سے ڈائیگنوسس ہو جائے اتنی جلدی ہی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اتنی جلدی ہی آپ کو اپنے بچے کے اندر بہتری نظر آتی ہے